پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نیکی کرنے کا ارادہ کیا کہ کوئی کام کرے گا اچھا ہے لیکن عمل نہیں کر سکا کسی اور نے کر لیا مثلا آپ کے سامنے کوئی پیشنٹ آیا آپ سوچتے اچھا میں اس کو اٹینڈ کر دوں لیکن اتنے میں کوئی اور پہنچ گیا اس نے اٹینڈ کر لیا یہ جو آپ کی صرف سوچ تھی کہ میں اس کی خدمت کروں گا یا میں یہ دیکھوں گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے پوری ایک نیکی لکھ لیتا ہے صرف سوچنے پر اور اگر اس نے نیکی کر کے عمل بھی کر لیا تو دس نیکیاں دس سے لے کر سات سو گناہ تک اور جس شخص نے برائی کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک نیکی لکھ لیتا ہے مثلا ان کے انسان کی دیوٹی ہے اور اس کو کوئی کام کرنا کہتے ہیں میں نے نہیں کرنا مجھے نہیں کرنا لیکن پھر کر لیتا ہے وہ جو بری نیت کی تھی تو اس پر حساب نہیں ہوگا اور جو کیا اس پر اس کو عجر مل جائے گا اور اگر نیت کر کے عمل بھی کر لیا تو پھر کیا ہوگا اس کا عجر یعنی اچھی نیت کر کے عمل کر لیا تو عجر سات سو گناہ تک جائے گا اور اگر برائی کا ارادہ کیا اور عمل نہیں کیا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے لئے نیکی لکھ لے گا اور نیت کر کے عمل بھی کر لیا تو اس کے لئے ایک برائی لکھے گا تو ایک برائی لکھے گا تو اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نیت جو ہے وہ کتنی پاورپل چیز ہے کہ انسان کے لیے عمل کے بغیر بھی باعثی عجر ہے اگر وہ سچی نیت ہے اسی لیے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے صحابہ کے ساتھ ایک غزوے سے واپس لوٹ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ تو نہیں آسکے کیونکہ ان کے کچھ عذر تھے مجبوریاں تھی لیکن کوئی وادی تم نے پار نہیں کی اور کوئی قدم تم نے نہیں اٹھا مگر یہ کہ وہ عجر میں تمہارے ساتھ تھے جو کچھ تم نے کیا جتنا عجر تم نے کمایا ان کو گھر بیٹھ کے وہ سارا عجر ملا کیونکہ ان کی نیت سچی تھی وہ بھی تمہارے ساتھ آنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس سواری نہیں تھی ان کے پاس وسائل نہیں تھے ان کے پاس اسباب نہیں تھے وہ آنے ہی سکے لیکن عجر ان کو ان کی نیت کی وجہ سے ملا تو اس لئے ہمیشہ بگ ٹھنک کرنا چاہیے نیکی کے اچھے اچھے کام اور بڑے بڑے کاموں کے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے اور حرس رکھنی چاہیے کہ میں یہ بھی کرلوں اور یہ بھی کرلوں اور یہ بھی کرلوں اور اگر وہ ہو گئے تو بہت اچھا اور اگر نہیں کر سکے تو بھی عجر کہیں نہیں جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں اور جیسے کہ شروع میں بات ہوئی تھی کہ انسان کے کام میں کوالیٹی آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ کوئی کام اللہ کے لئے نہیں ہوتا اسی طرح صدقہ خیرات اگر انسان کس جگہ مال خرچ کرتا ہے اور پھر ریاکاری کرتا ہے دکھاوا کرتا ہے شہرت چاہتا ہے لوگوں میں سخی مشہور ہونا چاہتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی عجر نہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملاؤ جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہو جس پر مٹی کی تہہ جم جائے جب اس پر زور کمی برسانی خوب پانی جیسے شاور اس پر کسی نے کھول دیا ساری مٹی بہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے صدقہ کر کے جو کچھ کماتے ہیں اس میں سے ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا انہیں اس کا کچھ بھی عجر و ثواب ان کو نہیں ملتا اور کافر قوم کو راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں یعنی جو اللہ کی باتوں کا انکار کریں اللہ تعالیٰ پر ان کو ہدایت نہیں دیتا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بڑے بڑے کام بھی کرتا ہے دنیا میں بڑا نام بھی کماتا ہے بہت شہرت پاتا ہے اپنے نام سے اسپطال بنواتا ہے یا مسجدیں بنواتا ہے یا پھر کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے لیکن مقصد کیا ہے دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنا یا دنیا میں نام بری پیدا کرنا یا شہرت چاہنا اب کیا ہوگا کہ وقتی طور پر اس کا ایک اثر ہوگا جیسے گرد و غبار ہوتا ہے تو سب کو پتہ آندھی چلتی ہے تو سب متاثر ہوتے ہیں اس سے پھر کیا ہوتا ہے اس طرح آندھی بیٹھ جاتی آپ میں اکثر دیکھو کہ گرمیوں میں جب آندھی چلتی ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے گرد بیٹھتی پھر بارش آئے جاتی اور پھر وہ ساری مٹی کے لئے دل جاتی بلکل اسی طرح جب کوئی شخص دکھاوے کے لئے کام کرتا ہے کوئی آندھی کی طرح اور ایک ہر طرف اس کی دھوم مچ جاتی ہر شخص تک کوئی بات پہنچ جاتی پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ گرد بیٹھ جاتی کبھی ایسا نہیں ہو کہ اٹھی ہوئی گرد اٹھی رہے گرد بیٹھتی ضرور ہے بیٹھنے کے بعد پھر ایک اور چیز آتی یعنی نیکس جس کا اگلی جنریشن آتی اور پچھلے آثار سارے ختم ہو جاتی اسی لئے آپ دیکھیں کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ گزرے جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے بڑی شہرت پائی لیکن اس کا اثر بھکتی ہوا اس دور کے لوگوں کو پتا چلا ہے بعد میں ایک دو جنریشن نے یاد رکھا اور اس کے بعد سب دھل گیا ختم برابر ہو گیا بعض وقت آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے ناموں کی تختیاں لگتی اور مثال کے طور پر اس میں نام لکھے ہوتے ہیں کہ فلان شخص نے فلان سن میں ایسا اور ایسا کارنامہ کیا بعد کے لوگ آتے ہیں اس نام کو پڑھتے ہیں انہیں اس نام سے کیا دلچسپی مثلا کوئی پرزانہ نصیم نے اتنے اتنی دلدی حاصل کی ایسا اور ایسا ناموں کے ساتھ بہت کچھ لکھا ہوتا ہے لگی ہوتی ہیں یا بعد میں آنے والوں کو جنہوں نے کبھی اس شخص کو دیکھا نہیں انہیں اس سے کیا دلچسپ اس پر بٹی پڑ جاتی ہے اور اس کے بعد اگلا آتا ہے اسے اکھاڑ کے پرے پہنکتا ہے بات ختم کوئی چیزیں رول رہی ہوتی اس لئے ہمارے دین نے یہ جو ہمیں بنیادی تعلیم دی ہے کہ سب سے پہلے اپنی نیتوں کو اللہ کے لئے خالص کرو چاہے نماز پڑھو چاہے صدقہ خیرات کرو چاہے انسانوں کی خدمت کرو اگر تم اللہ کی خوشی کے لئے کام کرو گے تو ہی وہ عبادت قرار پائے گا اور اگر کوئی اور مقصود ہے یا مطلوب ہے تو اس سے تمہیں بس وقتی فائدہ تو ہوگا لیکن آخرت میں اس کا کچھ بھی عجر نہیں ملے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق اطاف کرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین اگر آپ نے کوئی question ہو تو آپ کر سکتے ہیں احساس دلانا اور احسان جتانا احساس دلانا positive ہوتا ہے احسان جتانا negative ہوتا ہے احسان جتانے میں دکھ دینا ہوتا ہے اور احساس دلانے میں دوسرے شخص کا ضمیر بیدار کرنا مطلوب ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اپنے کام کو proper طریقے سے کرے مثال کے طور پر جب ہم اپنے بچوں کو اپنے کچھ احسانات یاد دلاتے ہیں مثلا ماں کہتی کہ دیکھو تمہارا باپ کتنی محنت کرتا ہے اور کتنی تکلیف اٹھا کے سارا دن کام کر کے تمہارے لئے کما کے لاتا ہے تمہاری سکول کی پیسیں دیتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں پڑھتے اور پھیل ہو رہے ہو تو یہ کیا ہے یہ احساس دلانا ہے تاکہ وہ بچہ پڑھ لے احسان جتانا مقصود نہیں ہے احسان جتانا کیا ہے کہ انسان ایسی باتیں کرے کہ جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے ٹیز کرنا ٹارچر کرنا مقصود ہو اپنی فرسٹیشن دور کرنا مقصود ہو اور نتائج کی پرمانہ کی جائے جو احساس دلانا ہوتا ہے اس میں انسان اسی حد تک بات کرتا ہے جس سے مقصد حل ہو جائے اس سے آگے نہیں جاتا غیر ضروری باتیں نہیں کرتا انداز بھی مصبت ہوتا ہے انداز میں کسی کو ٹارچر کرنا یا ٹیز کرنا اس میں دوسرے کے ضمیر کو جگایا جاتا ہے جبکہ احسان جتانے میں دوسرے کو زلیل کرنا لیڈ ڈاؤن کرنا ٹارچر کرنا ٹانٹ کرنا تکلیف دینے یہ سب چیزیں آتی اور اگر کوئی بات جی آکھ اچھ اگر فارمسیوٹیکل کمپنی سے جو ہم فیوز لیتے ہیں اگر تو ہم ہسپیٹل کے لیے لے رہے ہیں means اس سے کسی دوسرے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے is it justified اور دوسرا یہ کہ جو میڈیسن میں ہم لوگ لکھ رہے ہیں اور already ہمیں پسند ہے مطلب اس سے دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے اور پھر ہم کوئی فیور لیتے ہیں اگر وہ ہمیں کانفرنس میں لے کے جا رہے ہیں یا ہمیں فیر لیتے ہیں اور ہم کانفرنس میں اس نیت سے جا رہے ہیں کہ وہاں سے ہم کچھ سیکھ کر آئیں گے اور اس سے ہم مریضوں کو فائدہ ہوگا تو وہ justified ہے کہ جی دو چیزیں ہیں اس میں انسان کا ضمیر اس کو بہت اچھی طرح guide کرتا ہے خود کہ مثلا آپ کے سامنے دو میڈیسنز ہیں اور آپ دونوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ زیادہ effective ہے اور یہ کم ہے لیکن جو کم ہے اگر آپ صرف اس لیے اٹھا رہے ہیں زیادہ بہتر کی بنسبت اس میں اس سے مجھے فائدہ ہے اس کو ریکمنٹ کرنے میں مریض کو فائدہ کم ہے تو یہ غلط بات ہے اگر کوئی ایسی دواء ہے کہ جس میں مریض کا بھی فائدہ اور میرا بھی فائدہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ انسان ایک محنت کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے تو وہ justified ہوگا سلام علیکم بعض اقت ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ جو آپ انڈیو لکھ دیے جاتے ہیں ایک روٹین میٹر ہوتا ہے ہاسپٹیل کا کہ جو لکھنے ہی لکھنے ہیں جو پہ مریض کا ضرورت بھی نہیں ہوتی تو اس اس لیے میں پھر کیا ہے جی ہاں اس میں بھی پھر وہی بات ہے کہ ہمارے دین میں ایک امانت کا ایک کانسپٹ ہے اور امانت کیا چیز ہے کہ انسان کا وہ عمل جس کو کرنے کے بعد اس کو عمل نصیب ہو چین ہو اتمنان ہو اس کا ضمیر پر سکون ہو یہ امانت عبادات میں بھی ہے مثلاً وضو بھی ایک امانت ہے کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو پوری طرح آزاد دلنے چاہیے کچھ بھی حصہ اس میں اگر چھٹ گیا خوشک رہ گیا جس کو دھونا چاہیے اور کیرلیس لی انسان نہیں پروا کرتا تو وہ وضو میں خیانت کر رہا ہے اسی طرح نماز بھی ایک عبادت اور ساتھ امانت بھی ہے امانت کس طرح ہے کہ انسان جب پڑھے تو پورے پورے الفاظ ادا کرے اور وقت پر پڑھے اور پورے یعنی کہ دو سجدیں تو دو ہی کرے اگر بھول جائے تو بعد میں سجد صاحب کر لے پڑھے جب سلام پھیرے تو اس کو لگے کہ ہاں میں نے نماز پڑھی ہے اور اس کے اندر ایک امن ہو تو اس نے اپنی امانت پوری کر دی اسی طرح بہت سارے اور کام راز بھی ایک امانت ہوتا ہے مشورہ بھی ایک امانت ہوتا ہے کنسلٹیشن جو ہے وہ امانت ہے اگر کوئی مریض آپ کے پاس کنسلٹیشن کے لیے آیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ علاج کے دو تین طریقے ہیں ایک سستہ ہے ایک مہنگا ہے ایک اس سے بھی مہنگا ہے اب آپ مہنگا علاج صرف اس لیے آپ اس کو رکمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس کی وجہ سے کچھ اور لوگوں کو فیور دینے مثلا آپ کا اگر کسی لیب والے کے ساتھ کوئی رشتداری ہے یا پھر کوئی کسی طرح کا کوئی کانٹرکٹ ہے یا پرسنٹیش ہے کچھ بھی اور اس بنا پر آپ انیسیسری ٹیسٹ لکھ کر دے رہے ہیں تو یہ ایک خیانت ہوگی کہ آپ اس نے آپ سے مشورہ کیا اور آپ مشورے میں آپ اس کو صحیح مشورہ نہیں دے رہے جب جبکہ اس مریض کے حق میں فائدہ مند چیز جو تھی یا صحیح مشورہ کچھ اور تھا تو ایسے موقع پر کوئی اور نہیں دیکھتا کسی کو بھی نہیں پتا حتی کہ ساتھ بیٹھے نہ مریض کو پتا ہے نہ کسی ڈاکٹر کو نہ ہمارے سینئر کو نہ جونئر کو نہ دائیں نہ باہن صرف ہمیں پتا ہے اور ہمارے ضمیروں میں بتا رہا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صرف ایک وقتی دنیاوی فائدے کیلئے کر رہے ہیں تو ایسا کرنا درست نہ ہوگا اسی طرح اگر کوئی آپ سے آ کر مشورہ لیتا ہے کہ اچھا مجھے فلان چیز خرید نہیں ہے کہاں سے خریدوں اور آپ کو دو تین جگہ پتا ہے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ فلان جگہ جو چیز ہوتی ہے وہ ہنڈرڈ پرسن کوالٹی کے اعتبار سے بلکل ٹھیک ہوتی لیکن آپ اس کو وہ جگہ نہیں بتاتے کوئی اور بتا دیتے ہیں جس کے بارے میں آپ شور نہیں ہے کہ وہاں کوالٹی ہے یا نہیں اور کس لیے بتاتے ہیں اس کی کوئی اور وجہ ہو سکتی تو یہ خیانت ہوگی مشورہ میں خیانت ہوگی اسی طرح یعنی جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کو اگر میں نے یہ بات بتائی اور اس کی وجہ سے اس کا یہ اور یہ فائدہ ہو جائے گا تو آپ اس کے آئندہ آنے والے فائدوں کو آپ اس شخص کے لیے دیکھ نہیں سکتے جیلسی رکھتے ہیں اور اس بنا پر اچھا میں نے ام بی بیس تو کر لی اب میں نے سپیشلائزیشن کرنی ہے میں یہ بھی کر سکتا ہوں میں یہ بھی کر سکتا ہوں آہ مجھے بتائی آپ سینئے ڈاکٹر ہیں تجربہ کار ہیں وہ بچہ آپ سے مشورہ لینے کے لیے آئے کیا کرنا چاہیے آپ کو اپنے علم تجربے نالج کی وجہ سے پتا ہے کہ اس فیلڈ میں بہت زیادہ ضرورت ہے ڈاکٹرز کی کوئی خاص مخصوص لیکن آپ اس کو وہ نہیں رکمنٹ کرتے کوئی اور رکمنٹ کر دیتے کیوں نہیں کرتے کہ اگر اس فیلڈ میں یہ آ جائے گا تو اس میں پھر ہماری ویلیو نہیں رہ گی مثلا یا یہ کہ کوئی اور وجہ اب یہ کیا ہے یہ مشورہ خیانت ہے اس میں خیانت ہوگی امانت نہ رہی یہ ساری چیزیں ہماری نیت سے تعلق رکھتی اور یہ جو نیت ہوتی ہے جیسی نیت ہوتی ہے ویسا ہی پھل ہوتا ہے کیونکہ اگر بیج کی طرح ہوتی نہیں ہے قرآن پاک میں نوہ کا لفظہ ہے گھٹلی کے لئے گھٹلی سے ہی پودا نکلتا اس پودے سے ہی پھل جیسا جیسی گھٹلی ہوتی ہے ویسے ہی پھل آتے اب اگر نیت اندر سے خراب ہے تو نتائج بھی خراب ہو گئے اب اس کے ذریعے جو ہم فائدہ اٹھائیں گے وہ رزق یا وہ فائدہ جائز نہیں ہوگا جب وہ نہ جائز ہوگا اس سے جو آگے مزید جو چیزیں سامنے آئیں گی اس میں کئی نقصان ہوں گے تو پوری زندگی انسان کی ایسا ہی نہیں ایک چیز سے دوسری دوسری سے تیسری اپنے ہی لگائے ہوئے ویب کے اندر انسان پھر ایسا پس جاتا کہ باہر نکلنے کا رستہ بھی نہیں ملتا حالانکہ وہ ویب ہوتا کمزور ہے توڑنا چاہے تو انسان توڑ کے نکل بھی سکتا ہے انہوں نے کہہ کہ میڈیکل پروپیشن میں نیت کا خالص ہونا کیا یہ تو میں شروع میں اچھی طرح ایکسپلین کر چکی ہوں کہ انسان سب سے پہلے تو یہ دیکھے کہ وہ یہ کام کرنا کیوں چاہتا ہے مثلا ہم دیکھیں کہ بہت سارے بچے جو ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں میڈیکل کالیجز میں ان کو سیٹس رو مل جاتی ہیں پڑھ بھی لیتے ہیں ماں باپ کا پیسہ بھی لگتا ہے گورنمنٹ کا بھی لگتا ہے ٹیچرز کی محنت بھی ہوتی ہے لیکن پڑھنے کے بعد ان کی نیت کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے سب کرنا ہے وہ صرف ڈگری کے لیے کہ دکھانے کے لیے ایک ڈگری چاہیے نام کو لگانے کے لیے اس لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں اب یہ جو نیت ہے یہ درست نہیں اور اس کے لیے اتنی ایفرٹ لگانا اور اتنا ریسورسز کا خرچ کرنا یہ سارا پھر ایک یعنی ٹریک غلط ہو گیا پھر اس کے بعد تو جب انسان یہ فیصلہ کرے کہ اسے یہ پیشہ اختیار کرنا ہے تو اس وقت وہ دیکھے کہ کیوں اختیار کرنا ہے اور کیا وہ اپنے اس کے ساتھ سنجیدہ ہے کیا وہ واقعی اس بات کا شوق رکھتا ہے کہ وہ پریکٹس کرے گا بعد میں اور اگر نہیں رکھتا تو وہ دوسرے کاک بھی مار رہا ہے دوسرے کی سیٹ بھی لے رہا ہے وہ ریسورسز کسی اور پر لگتے تو شاید انسانوں کو زیادہ فائدہ پہنچتا یہ الگ بات ہے کہ انسان سب کچھ کر لے اور پھر اس کو چانس نہ ملے یا کسی مجبوری کی وجہ سے وہ سروس نہ دے سکے وہ ایک اور چیز ہے لیکن اگر اس کی نیتی خراب اور شروع دن سے اس میں فیصلہ یہ کیا ہے کہ میں نے اس فیلڈ میں جانا کوئی نہیں میں تو صرف ایک نام کے لیے کر رہا ہوں تو یہی درست نہ ہوگا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب اس فیلڈ کے اندر انسان آ جائے تو اس میں خالص نیت کیا ہے کہ انسان عجر کی خاطر انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ کام کرے تاکہ صرف اس تھوڑی سی سیلڈی یا دنیاوی بینیفٹ کے لیے نہیں یا صرف ان لوگ کے لیے نہیں جہاں سے اس کو فائدہ پہنچتا ہو وہاں بھی جہاں سے اس کو بظاہر بہت بڑا فائدہ نہ پہنچے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نیت سے تعلق رکھتی ہیں ظاہر زندگی بچانے کے لیے زندگی بچانے کے لیے جب وہ کر رہے ہیں تو پھر نیت دیکھی جائے گی مارنے کے لیے کر رہے ہیں جلانے کے لیے کر رہے ہیں تو اگر اس کی زندگی بچانے کے لیے کر رہے ہیں تو ظاہر اگر ایک چیز تکلیف دے عمل بھی ہے تب بھی پھر اس کی اجازت ہو جاتی کیونکہ بڑی مسئیبت سے بچانے کے لیے چھوٹی تکلیف جو ہے اس کی اجازت ہے